کادیانی خطرناک بہت ہیں مگر کہیں جھنڈے لگا کے اعلانیاں مرکز بنا کے یوں اعلانیاں جس طرح یہ جلوس نکار رہے ہیں مجلسیں کر رہے ہیں ازان میں کفریات بک رہے ہیں اور سننی عجیب سادہ ہے جو مسلسل کانوں میں جن کی گالیاں پڑھ رہی ہیں اور ختم نبوت کے ہر ہر قدم پہ جو منکر ہیں اسے ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا رات یاد ہی نہیں آیا اگر ہم حق نہ بیان کریں دنیا تو بڑے بڑے عالم ہے لیکن مجھے بتاؤ تو زہی آج کون کھڑا ہو کس کا کلیچہ ہے کہ ان ملہونوں سے گستاخ زہرہ کی گالیاں سنیں کس کا کلیچہ ہے کہ ملت فراشوں سے اور روافز کے گھٹروں کے مینکوں سے آج گستاخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تانے سنیں میں حیران ہوں میں پھر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ کوئی گلام حافظ الحدیث ہی سن سکتا ہے تمہید ابو شکور سالمی یہ بھی ہمارے عقائد کی کتاب ہے یہ پہلے پہل تو حضب العناہ والوں نے چھوائی تھی لیکن آج وہ داتا صاحب کے مقابلے میں گامشاہ کی علیم بنے ہوئے ہیں کہا لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر وَقَالَتِ الرَّوَافِزِ اِنَّ الْعَالَمَ لَا يَكُونُ خَالِيًا عَنِ النَّبِيِ قَتْتُ مَعَذَ اللَّهِ نقلِ کفر کفر نباشد روافز نے کہا کہ کبھی کسی صدی میں بھی زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی مَعَذَ اللَّهِ سرکار کے بعد ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے نقلِ کفر کفر نباشد یہ ابو شکور سالمی امام ابو شکور سالمی یہ لکھ کر کہتے ہیں حازہ کفرن یوں کہنا کفر ہے کیوں کفر ہے کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ رب تو سرکار کو خاتم النبیین فرما رہا ہے اور یہ روافظ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کسی برے کے لیے یا کسی نیک کے لیے کسی غلام کے لیے یا کسی امام کے لیے کسی کے لیے بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے یعنی مرزا ملون اپنے لیے کرتا ہے تو جو اس کے معنے اسی معنے میں ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ نبی تھے تو ہمارا فتوہ پھر بھی کروڑ بار یہی ہوگا کہ جس نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا وہ تو سچے ہیں انہوں نے تو ختم نبوت پہ پہرا دیا مگر جس نے ان کے بارے میں یہ بکواس کیا یہ بکا کافر بن گیا یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی بنے وہ تو دور کی بات ہے جو پارٹنر بنے سرکار کے ساتھ شرکت کہ ان کی بھی نبوت ہے اور ان کی بھی نبوت ہے تو امام سالمی نے کہا یہ بھی منکر قرآن ہے جو اپنے لیے کہے یا کسی کے لیے کہے اور یہاں پھر انہوں نے لکھا ختم نبوت کے بیان میں کہتے ہیں بخلاف مقالت الروافض برخلاف اس کے رد موضوع ختم نبوت کا ہے اور بیان کس کا کا برخلاف اس کے جو روافض نے کہا کیا کہا انہوں نے بِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُ قَانَ شَرِيْكَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النبوہ روافض نے کہا اگر یہ موضوع کا تسلسل صدیوں میں قیم رہتا تو آج تحجب نہ ہوتا اب کئی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کی کی سنن کے مرنا ہے روافض نے کہا کیا کہا کمینوں نے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس لفظ پر آگے کوئی داد نہ دے مجھے میں ان کا کفر بتانے لگا ہوں کہ روافض کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے اندر حصے دار تھے پارٹنر تھے شریک تھے یہ امام سال میں لکھ رہے ہیں وَحَازَ مِنْهُمْ كُفْرُونَ جو مولا علی کی یہ شیانت بیان کرے وہ بیان کرنے والا بھی کافر ہے اب یہی لفظ اگر آج جو للو پنجو مجمع ان میں بیان کرو اندر سے یہ بندہ محبی آلِ بیعت ہے کہ جو مولا علی کو سرکار کے ساتھ آدھا نبی بھی مان رہا ہے دوسرے تو سارے نص بھی بن گئے ہیں یہ تکریریں پڑھ کے یہ گتھے ہمارے سیٹیجوں پہ آگئے تم رونا روتے ہو ان جاہل ناتخانوں اور نقیبوں کا یعنی جو میں نے اگلے دن بھی کہا نا کہ دور تو لگی ہوئی ہے کہ ہمیں زمانہ محبی آلِ بیعت مان جائے ان کے نزدیک تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھی بغز آلِ بیعت کی وجہ سے نکالا گیا جب اللہ کے نبی عظیم نبی جن میں عیب کا کروڑوں حصہ ماننا بھی جائز نہیں جب ان کمینوں نے انہیں بھی آلِ بیعت کا بغزی کا تفسیر آیاشی کی اندر بدماشی کی اندر حیات القلوب کے اندر ملہ باکر مجلسی نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بغز آلِ بیعت کی بنیاد پہ نکالا گیا تو میں ان سیدوں پیروں مفتیوں مولویوں سے جو صرف اس لیے ڈھیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں پھر وہ کہتے ہیں تم بھی گلساخی آلِ بیعت ہو تم بھی پھر ناصبی ہو تو بندے کا اندر صحیح ہونا چاہیے لیکن تانے سے گر جانا یہ حق پرستوں کا تو معاملہ نہیں ہے اب دیکھئے انہوں نے کیا لکھا کہتے ہیں بے خلافی مقالاتی روافظ اِنَّا عَلِيًّا اب پھر تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا آگے سن کے اس پر نہیں کہنا چونکہ کلمہ کفر ہے مولا علی کی شان کیا بیان کرتے ہیں روافظ نبوت کے معاملے میں بِأَنَّا عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَانَ أَعْلَمْ وَأَفْضَلْ مِن مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خیر کی کیا توقع ہے ان لوگوں سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زیادہ علم تھا اور معاذ اللہ زیادہ افضل تھے امام سالمی نے کہا وَأَذَا مِنْهُمْ كُفْرُونَ یہ بھی کفر ہے یہ بھی یہ بھی اب اسلام بچائیں یا مقبولیت بچائیں اسلام بچائیں یا مرید بچائیں اسلام بچائیں یا شاگردوں کی تعداد بچائیں بولو کیا بچائیں کیا بچائیں کیا بچائیں کیا بچائیں ارے مرید ایک بھی نہ رہے شاگرد ایک بھی نہ رہے جس کا اللہ ہو جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹے ہووں کو روزِ حشر میں یاد کرا رہا ہوں امام سالمی کا اگلا جمعہ سنو تمہیر ابی شکور سالمی محمد بن عبدالسعید سالمی القبشی وہ کہتے ہیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام ابھی ان کا کلمہ کفری آ رہا ہے آگے سے داد نہیں دینی استغفراللہ پڑھنا ہے قَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام غَلَطَ فِي الْوَحِي مَازَ اللَّهُ کہ جبریل وَحِي لانے میں غلطی کر گئے ان بدووں کا گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا جسے یہ پوجھتے ہیں اور ادھر جبریل علیہ السلام غلطی کر گئے کیسے کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبُوَةَ قَانَتْ لِعَلِي مَازَ اللَّهُ فَغَلَطَ وَأَوْهَا الْمُحَمَّد صلی اللہ علیہ السلام کہ رب نے بھیجا تھا کہ مولا علی پر جاکے قرآن نازل کرو انہیں کہو تم نبی ہو مَازَ اللَّهُ اور فرشتہ بھول کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی طرف چلا گیا یہ ختم نبوت کا چیپٹر اور اس پر بھی یہ حکم بتاتے ہیں کہنے لگے بَهَاذَا كُفْرُونَ اب ان کے کتنے کفر گنے ہَاذَا كُفْرُونَ یہ کفر ہے کیوں کفر ہے کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ حقیقت کہ رب نے تو قرآن میں یہ فرمایا محمد الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا علی رسول اللہ مَازَ اللَّهُ یہ نہیں فرمایا محمد الرَّسُولُ اللَّهُ سارے بولو محمد الرَّسُولُ اللَّهُ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم معصومیات